بشرا بی بی کی گرفتاری جمائمہ خان کا ہنگامی طور پر پاکستان آنے کا اعلان عمران خان کے چاہنے والوں کے لیے سب سے بری خبر آ گئی رانہ سناؤلہ نے اوقات دکھا دی عمران خان کو پھانسی لگانے کی تیاری تحریک انصاف کے گرد گھیرا تنگ ہونے لگا الیکشن کا محول بننے سے پہلے ہی فساد کا محول بنا دیا گیا عمران خان کے خلاف بڑی سازش تیار ہو گئی کپتان کو گھیرنے والوں نے اپنے پلان پر عمل شروع کر دیا جمائمہ خان کا زمان پارک میں آنا ضروری ہو گیا تمام تیاریاں مکمل جمائمہ خان کی ہنگامی طور پر پاکستان آمد عمران خان کو مشکل کے وقت میں بڑی مدد مل گئی وفاقی وزیر الداخلہ نے بڑا بیان جاری کر دیا گشرا بی بی کی گرفتاری کی خبر نے پی ٹی آئی والوں کو پریشان کر دیا عمران خان کی ہر صورت میں گرفتاری رانہ سناولا نے آخری پتہ کھیل دیا عمران خان کو پھانسی لگانے کی خبریں پارلیمنٹ میں سابق لوٹے نے بڑے لنکا دھانے کی بات کر دی بڑے الزامات لگ گئے گیم ہاتھ سے باہر یو اے سے مدد طلب کر لی گئی اس وقت جو پاکستان میں عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کی پاکستان کی طریق میں کوئی بھی مثال نہیں ملتی پوری حکومت عمران خان کا مقابلہ کرنے میں ناکام ہو چکی ہے اور ان کو کھیل سے دور رکھنے کے لیے روز نیا پلین بنایا جاتا ہے اب کی بار عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو سیاست میں گندہ کرنے کے لیے بھی نئی سازش تیار کی گئی جس میں بشرا بی بی کی گرفتاری کی جائے گی تاکہ عمران خان کو اس بہانے بلیک مل کر کے نئی ڈیل دی جا سکے لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا اب جب عمران خان کی تحریک اپنے عروج پر ہے پورا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کی ایک کال پر لوگوں کا سمندر سڑکوں پر آ جاتا ہے جیسے کہ عمران خان کی گرفتاری کے چند گھنٹوں کے اندر اندر لوگوں نے پورے پاکستان کو بند کر کر رکھ دیا تھا اور جیسے عوام سڑکوں پر نکلی اور جو رد عمل دیا وہ ساری دنیا میں دیکھایا گیا کہ عمران خان پاکستان کی ریڈ لائن ہے اس کو اگر کچھ ہوا تو بھرپور رد عمل آئے گا اسی لئے ڈیل کی باتیں تو ذہن سے نکال دیں ناصرین سابق وزیراعظم عمران خان کی اہلیا بوشا بی بی گرفتاری کی خبراتے ہی کوہرام برپا کر چکی ہیں خبریں جیسے ہی آئی کہ انہیں آج گرفتار کیا جا سکتا ہے تو حکومت مشکل میں پڑ گئی کیونکہ انہیں یہ معلوم ہے کہ ان سے تو کپتان کی گرفتاری ہی نہیں سمبھالی جا سکی اب یہ نیا مسئلہ کیسے حل ہوگا خبریں زبان زدہ عام آنے کے تھوڑی دیر بعد ہی وفاقی وزیر داخلہ کو ہنگامی پریس کانفرنس کرنا پڑی جس میں وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے سابق وزیراعظم عمران خان کی اہلیا بوشا بی بی کی گرفتاری کی خبروں کی تردید کرتی رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ بوشا بی بی کی گرفتاری کی خبروں میں کوئی حقیقت نہیں عمران خان ضرور گرفتار ہوں گے عمران خان نے گزشتہ روز بوشا بی بی کی گرفتاری کا خدشہ ظاہر کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان نے الزام آئیت کیا ہے کہ بغاوت کے قانون کی آر میں مجھے دس برس تک قید کرنے کا منصوبہ ہے سماجی رابطوں میں ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ میں قید میں تھا تو تشدد کی آر میں یہ خود ہی جج جیوری اور جلاد بن بیٹھے ہیں اب لندن پلان تو کھل کر سامنے آ چکا ہے جس کے تحت منصوبہ اب یہ ہے کہ بشرا بیگم کو زندان میں ڈال کر مجھے عذیت پہنچائیں اور بغاوت کے کسی قانون کی آر میں لے کر مجھے آئندہ دس برس کے لیے قید کر دیں اس کے بعد طریق انصاف کی بچی خوشی کی عادت اور کارکنان کو بھی پوری طرح جکر لیں گے اور آخر میں پاکستان کی سب سے بڑی اور وفاقی جماعت پر پابندی لگا دیں گے جیسے انہوں نے مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ پر لگائی تھی سابق عزیراعظم نے کہا کہ یہ یقینی بنانے کے لیے عوام کی جانب سے کوئی ردعمل نہ آئے انہوں نے دو کام کیے ہیں اول یہ کہ محض تحریک انصاف کے کارکنان ہی کو خوف صدا نہیں کیا جا رہا بلکہ عام شہریوں کی دلوں میں بھی خوف بٹھایا جا رہا ہے اور دوم یہ کہ میڈیا پر پوری طرح کابو پایا جا چکا ہے اور بزور جبر اس کی آواز دبائی جا چکی ہے اسی کے تحت کل پھر یہ انٹرنیٹ سرویسز موطل کر دیں گے اور سوشل میڈیا جو پہلے ہی جزوی طور پر چل رہا ہے اس کو پوری طرح بند کر دیں گے عمران خان نے کہا کہ اس طوران جبکہ میں آپ سے مخاطب ہوں گھروں کی حرمت پامال کی جا رہی ہے اور پولیس نہائیت بے شرمی سے گھر کی چار دیواری میں موجود خواتین سے بدتمیزی اور بدسلوکی ممصروف ہے آج سے پہلے اس ملک میں چادر و چار دیواری کا تقدس کبھی یوں پامال نہ ہوا جیسا کہ یہ مجرم کر رہے ہیں یہ لوگوں کے دلوں میں اتنا خوف بٹھانا چاہتے ہیں کہ جب یہ مجھے گرفتار کرنے آئیں تو لوگ باہر نہ نکلے دوسری جانب راجہ ریاض کا کہنا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی کے تربیت یافتہ لوگ حرکت میں آئے چیئرمین پی ٹی آئی کو تو سرعام پھانسی دے دینی چاہیے تھی تفصیلات کے مطابق اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان فتنہ اور انتشار ہے پی ٹی آئی کارکنوں نے جناہ ہاؤس سمیت اہم تنصیبات میں جلاو گھراو اور توڑ پھوڑ کی قیمتی احساسوں کو بھی آگ لگانے کی کوشش کی گئی ان شہر پسندوں نے وہ کر دیا جو دشمن نہ کر سکا انہوں نے کہا کہ آج سب رنجیدہ ہے اور دلخون کی آنسو رو رہا ہے عہدے چھوڑیں اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے ان کا کہنا تھا کہ میاں والی میں عرب و روپے کی احساسیں ہیں جہاد کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی جبکہ پشاور میں ریڈیو پاکستان کے دفتر کو بھی آگ لگائی گئی اب بات کر لیتے ہیں ملک کے حالات کے بعد عرب ملک کی انٹری بھی ہو گئی ہے حالکہ یہ انٹری اس پار آلہ عہدداروں کی وجہ سے ہے اور خبریں تو آپ سن ہی رہے ہوں گے کہ آرمی چیف جنرل آسی منیر اور متحدہ عرب امرات کے صدر شیخ محمد بن زید علیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی آئی ایس پی آر سے معلوم ہوا ہے کہ آرمی چیف جنرل آسی منیر اور متحدہ عرب امرات کے صدر شیخ محمد بن زید کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس میں دو طرفہ دفاعی تعلقات فتاون بڑھانے پر اتفاق کیا آئی ایم ایف نے تجویز دی ہے کہ پاکستان چھئی ارب ڈالرز کا بندوبست کر لے اگر وہ ان کا بندوبست کر لے تو پاکستان کو آئی ایم ایف سے رکم مل جائے گی حیران کن طور پر بزنس رینکنگ کرنے والے ادارے موڈیز نے کہا ہے کہ اگر جون میں پاکستان پیمنٹ نہ کی تو جولائی میں پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا اب لندن پلان تو کھل کر سامنے آ چکا ہے جس کے دہت منصوبہ اب یہ ہے کہ بشرا بیگم کو زندان میں ڈال کر مجھے عذیت پہنچائیں اور بغاوت کے کسی قانون کی آڑ میں لے کر مجھے آئندہ دس برس کے لیے قید کر دیں اس کے بعد طریقہ انصاف کی بچی خوشی کی عادت اور کارکنان کو بھی پوری طرح جکر لیں گے اور آخر میں پاکستان کی سب سے بڑی اور وفاقی جماعت پر پابندی لگا دیں گے جیسے انہوں نے مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ پر لگائی تھی سابق عزیراعظم نے کہا کہ یہ یقینی بنانے کے لیے عوام کی جانب سے کوئی رد عمل نہ آئے انہوں نے دو کام کیے ہیں اول یہ کہ محض تحریک انصاف کے کارکنان ہی کو خوف زدہ نہیں کیا جا رہا بلکہ عام شہریوں کی دلوں میں بھی خوف بٹھایا جا رہا ہے اور دوم یہ کہ میڈیا پر پوری طرح کابو پایا جا چکا ہے اور بزور جبر اس کی آواز دبائی جا چکی ہے اسی کے تحت کل پھر یہ انٹرنیٹ سرویسز موطل کر دیں گے اور سوشل میڈیا جو پہلے ہی جزوی طور پر چل رہا ہے اس کو پوری طرح بند کر دیں گے عمران خان نے کہا کہ اس طوران جبکہ میں آپ سے مخاطب ہوں گھروں کی حرمت پامال کی جا رہی ہے اور پولیس نہائیت بے شرمی سے گھر کی چار دیواری میں موجود خواتین سے بدتمیزی اور بدسلوکی ممصروف ہے آج سے پہلے اس ملک میں چادر و چار دیواری کا تقدس کبھی یوں پامال نہ ہوا جیسا کہ یہ مجرم کر رہے ہیں یہ لوگوں کے دلوں میں اتنا خوف بٹھانا چاہتے ہیں کہ جب یہ مجھے گرفتار کرنے آئیں تو لوگ باہر نہ نکلے دوسری جانب راجہ ریاض کا کہنا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی کے تربیت یافتہ لوگ حرکت میں آئے چیئرمین پی ٹی آئی کو تو سرعام پھانسی دے دینی چاہیے تھی تفصیلات کے مطابق اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان فتنہ اور انتشار ہے پی ٹی آئی کارکنوں نے جناہ ہاؤس سمیت اہم تنصیبات میں جلاو گھراو اور توڑ پھوڑ کی قیمتی حساسوں کو بھی آگ لگانے کی کوشش کی گئی ان شہر پسندوں نے وہ کر دیا جو دشمن نہ کر سکا انہوں نے کہا کہ آج سب رنجیدہ ہیں اور دل خون کی آنسو رو رہا ہے عہدے چھوڑیں اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے ان کا کہنا تھا کہ میاں والی میں عرب و روپے کی اساسے ہیں جہاد کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی جبکہ پشاور میں ریڈیو پاکستان کے دفتر کو بھی آگ لگائی گئی اب بات کر لیتے ہیں ملک کے حالات کے بعد عرب ملک کی اینٹری بھی ہو گئی ہے حالکہ یہ اینٹری اس پار عالی عہدے داروں کی وجہ سے ہے اور خبریں تو آپ سن ہی رہے ہوں گے کہ آرمی چیف جنرل آسی منیر اور متحدہ عرب امراض کے صدر شیخ محمد بن زید علیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ یعنی آئی ایس پی آر سے معلوم ہوا ہے کہ آرمی چیف جنرل آسی منیر اور متحدہ عرب امراض کے صدر شیخ محمد بن زید کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس میں دو طرفہ دفاعی تعلقات اور فوجی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا اس دوران آرمی چیف جنرل آسی مونیر اور یو اے ای صدر کے درمیان نے دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا آئی ایم ایف نے تجویز دی ہے کہ پاکستان چھئی ارب ڈالرز کا بندوبست کر لے اگر وہ ان کا بندوبست کر لے تو پاکستان کو آئی ایم ایف سے رکم مل جائے گی حیران کن طور پر بزنس رینکنگ کرنے والے ادارے موڈیز نے کہا ہے کہ اگر جون میں پاکستان پیمنٹ نہ کی تو جولائی میں پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا